امیر آبول وی اولا ای شیخ کمیٹی کے لیے وی صوفی بودن کے لیے میاں سید ارفان احمد کے سلیم وی سامی اگائی کے لیے سنجک تروپ سے بتایا ہے ہجرت وی سیدین کے لیے امیر آبول اللہ کے لیے وی اولس کے لیے موقع پر بھی ایک چادر جلوس اور ٹیلا پایا چوکی بیگم کے لیے وی دولی سے پربن بھوک اور ویپر تلک بزار سے بزکا بزار ویپر فوارا گوڑ کی منڈی اور ویپر فلوٹی اور وہ ہوتا ہوا ہے پیر کلیانی کے لیے وی درگاہ ہجرت کے سید دنہ کے لیے وی سرکار پر جا کروے سمپن ہوا ہے جلوس میں سے کئی جھاکیاں اور اکرشن کا کیندر رہی ہیں اور چادر پوشی کے ساتھی دیش کے لیے گوشارلی اور وی آمن کی چین کی دعا مانگی گئی ہے اور جلیس میں مکھے شیخ وی کمیٹی کے لیے حاجی محمد بھائی پر وی شاہبیر سید مدین اور محمد شید اور مبیر بندن اور مومور سنی کے لیے ملے زامد اور پر اجرس اسلیم سیت بھائی پر بندن ارفان قادری کے سیتی بھولند راڈی کی بھی باس سب ہی سامن جہی ہیں ہاں میرا نام بندن میہ اور تین سو اسی میں ہلس ہے سید سلطال ابو لاتا اور بھائی چارے سے منای آتا اور ہندو مسلمان سب ملتے مناتے ہیں اور بیغم دولیجے سیت کمیٹی زیدہ ہے اور کال کلتا ہی کارتے ہیں سب اور سب تی ملادن ہوتی ہیں ہم بھائی چارہ بنا ہے ہندو تان میں اور ہندو بھائی سب ملتے سب مانتے ہیں سید سلطال ابو لائی تو نبین چند پندیت نبین چند سرما میں بیغم ڈولی کا نباس ہی ہوں اور مجھے بڑا فکر ہے کہ میں ایسے محلے میں رہتا ہوں جہاں ہندو مسلم بھائی چارہ صدیوں سے قائم ہے اور آگرہ کے حجت سیدنا سرکار ابو اللہ درگاہ کا تین سو اسکیمہ آج اور سے ہے اور ہمارے محلے سے پچھلے پچھلے سرب مسلم سماج کی اور سے ہمیں ساتھ سے اس اس کے افسر پر بیغم ڈولی کے طرف سے چادر پیس کی جاتی ہے اور پچھلے کرافی برسوں سے بھائی پھر صاحب کی طرف سے سمی آگائی صاحب کی نیتت میں سلیم عرفان صاحب کی نیتت میں اور ہمارے محلے ہی سب کار کرتا ہے یہ سب ایک ساتھ ہو کر سبیر آجی جی کے سائے میں سب جاتے ہیں اور سیدنا سرکار پر اپنا سلام پیس کرتے ہیں چادر سناتے ہیں ان کا حاصل بات سرطاج آگرہ سید شامی رب اللہ رحمت اللہ علیہ کا تین سو اسیمیاں اور اس کے موقع پر بیغم ڈولی پائچوکی سے سبی ناکرکوں کی اور سے چادر پیش کی آتی ہے اس میں سبی دھرموں کے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں اور پوری عقیدت کے ساتھ درگہ شریف جا کر چادر پیش کرنے کے ساتھ ساتھ تاج بھی جو ہے پیش کری جاتا ہے آج کے اس موقع پر ہم سبی پردیش واسیوں کو آگرہ واسیوں کو دیش واسیوں کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارے دیش میں امن و امان بنا رہے آپسی بھائی چارہ بنے رہے محبت بنی رہے کتنے میٹر کی ہوئے چادر اس بار نہیں یہ چادر میٹر کی نہیں ہوتی ہے ایسا ہے کہ یہ جو اتنا پریمیسس ہوتا ہے مجار شریف کا اس کے حساب سے ہی بنائی جاتی ہیں اور اس میں سارا معاملہ جو ہوتا ہے وہ عقیدت کا ہوتا ہے یہ عقیدت کے مفصلے ہیں اور اسلام مذہب میں میٹر اور لمبائی چوڑائی نہیں ہوتی ہے اس لیے پوری عقیدت کے ساتھ سبی دھرموں کے لوگ اس چادر کو لے کے بیگم ڈوڑی پائچوک سے سیکھ گندن میاں کے نتوت میں جو ہے درگہ پہنچیں گے اور وہاں چادر کو پیش کریں گے اور پھر چادر پیش کرنے کے بعد اللہ تعالی سے دعا کریں گے کہ ہمارے ملک میں بھائی چارہ بنے رہے محبت بنی رہے آپسی ہٹیسٹ نیوز دیکھنے کے لیے پرائیم بریکنگ نیوز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی ڈیلی اپ ڈیٹ پھانے کے لیے بیل آئیکن کو پھر چکیں جای ڈیلی